اسلام علیکم ویلکم بیک مائی چانل میرے نام اوی زہی بھسن ہے اور آج کے ولوگ میں میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں مجھے بہت زکن تھا اور انائیہ کو بھی میری وجہ سے تھا تو اس لیے آج میں نے یخنی بنائی تھی فیور یہ سب موسم کی وجہ سے چڑھ رہا تھا تو اس لیے ڈاکٹر نے بھی سجیسٹ کیا تھا کہ یخنی پینے کے لیے تو میں نے آج یخنی بنائی تھی اسی کی رسیب میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں اور اس کے ساتھ آلو اور چیز کے کباب بنائے تھے آلو کے کباب میں چیز رائل گئے اور اس ٹیماٹر اور پیاس کے چٹنے تو یہاں میں نے آپ کو مسالے دکھائے ہیں تو ان مسالوں میں گرم مسالہ ہے جس میں لونگ لی ہے میں نے دو لائچی لی ہے اور دالچینی لی ہے اور ثابت دھنیا ہے اور کالی مرچ تو اور لسن ایک پیاس لیا تھا میڈیم اور سیون جو تھے وہ میں نے لسن لیے تھے تو سیون کے ہاف کر لیے تھے ہاف میں الگ کر دیے تھے اور ہاف رکھ لیے تھے اس میں میں نے تیل لیا ہے اور تھوڑا سا تیل تھا دھوڑے اسے تیل میں میں نے زیرہ ڈال لیا ہے اور اس کے بعد اس میں میں چکن ڈال لوں گی تھوڑا سا چکن کا کلر چینج ہونے تک کہ اس کو چھوڑ دوں گی اور پھر اس کے بعد یہاں ثابت مسالے جو میں نے آپ لوگوں کو دکھائے تھے وہ ڈالے ہیں اور پیاس اور لیسن ڈال دوں گی اور اس میں پانی ایڈ کر کے اسے چھوڑ دوں گی پکنے کے لیے تو پکتے رہیں گے اور اسی کے ساتھی ساری چیزیں گل جائیں گی پھر اس کو چھان کے پی لیں جو چھان کے پینا چاہے پی لیں میں نے ایسی ہی پیا تھا اور صرف گرم مسالے الگ کر لیے تھے پیاز لیسن وغیرہ سب ایسی تھا تو اس طریقے سے اسے بنانے کے بعد میں نے دو ٹائم دن میں پیا صبح میں دوپہر میں اور رات میں تو یہ کچھ اس طریقے سے دیکھ رہا تھا جس میں میں نے نمک اور کالیمرش کی علاوہ اور کچھ مشہو نہیں دال علیتی اس کو پیاز لک اللہ میں نے بنا کیا اور یہاں بنانا لیے بھی چھتنی اس کیلئے میں نے یہاں جو میں نے ایسین ہیا تھا تھا ہکا ان کو چاپ کر لیا ہے اور دو میڈیم پیاز کو میں نے کیجاد کر لیا ہے اور اس کے ساتھ یہ چھتنیا تھے آم مک است بھی مہ tongs کچھ میڈیم تھے کچھ تمال تھے اور سال تھوڑا سا تی لے کے اسمیں زیرہ ڈالا ہے اورwide روکہ میں نے کٹ کر لیا ہے اس کے بعد اس میں لسن ایڈ کر کے اسے بھونیں گے تھوڑا سا اور پھر اس کے بعد اس میں پیاز ایڈ اور میں نے اسے کھٹا نہیں بنایا تھا اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ڈالی تھی ایملی نیبو کچھ بھی کھٹا نہیں ڈالی تھی کیونکہ طبیعت کچھ اس طرح سے چل رہی تھی کہ گلے بھی خراب ہو جاتے تو اور مسئلے ہو جاتے اسی لیے تو سیگھ لسن کو ڈالا اور اس کے بعد اس اچھی طریقے سے بھون لیا تھا پیاز ایڈ کر لیا ہے پیاز کو ہلکا براؤن کیا تھا اتنا زیادہ براؤن نہیں کیا تھا اور اس میں میں نے ڈالا ہے لال مرچ کالے مرچ اور نمک صرف یہ چیزیں ڈالی تھی اور کچھ نہیں ڈالا تھا اور اس کے بعد یہاں میں نے ٹیماتر ایڈ کر لیا ہے اس میں اور ٹیماتر ایڈ کر کے ٹیماتر گھلنے تک کسے ڈھکے رکھ دیں گے اس کے بعد ٹیماتر گھل جائے گا تو کچھ اس طرح سے دیکھے گا پیاس کو زیادہ پیسٹ نہیں بنائیا ہے پیاس کو پیاس کو پیسٹ نہیں کر دیا اور اس کے بعد اس پر ہری دھنیا ڈال کے اس طریقے سے گھانش کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے آلو بوائل کیے تھے ان آلو کو میش کر کے اس میں میں نے ہری دھنیا ہری مرچ اور تھوڑا سا نمک و کالی مرچ جالی تھی اور پھر اس کو جس طرح آلو کی پراتھے مناتے ہیں سیم ایس شاید میں نے ریکارڈ نہیں کیا سیم ایس طریقے سے میں نے آلو کے پراتھے منایا تو اس میں بیچ میں چیز بھی ایڈ کر دی تھی تو پراتھے کچھ اس طریقے سے بن گئے تھے اور ہم نے ٹیمارٹر کی چٹنے کے ساتھ کھائے تھے میں نے نہیں میرے ہزبن نے کھائے تھا میں نے تو سوپ بھی پیا تھا یا ہنی ہی پی دی یہ دیکھیں چیز مزی کی چیز بھی ہے وہ میرے ہزبن کا ویسے بھی زیادہ در چیز پسندے تو وہ انڈوں میں اور چیزوں میں میں ان کو چیز جال کے دے دیتی ہوں کھانے کے لیے اور آپ سب کیا حال ہے کیسی ہیں اس موسم میں تو کافی لوگوں پر اثر پڑا تھا گلے خراب ہونا بخار ہونا نظرہ ہونا میری وجہ سے تو انعیہ کو بھی ہو گیا تھا تو ویڈیو یہی تک تھی اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی